Jewel Heil reverse شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا محفان ہیں تو پیارے بچوں آج ہم estir stirrap straw string ڈزوگر developing جیسے اللہοι فرنیچر بھی بنتا ہے اور ان کو ماں trial析 جو بوسے کی گانٹ جیسے گندوم اور جو چاول کی فصل ہے وہ جب کاٹ لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو بوسا ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی اس طرح گانٹیں بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کاف میں مثال دی ہے کہ جیسے زمین میں فصل کے بعد بوسا چورا چورا ہو جاتا ہے ایسے انسانی زندگی لی آپ دیکھیں کہ ہم ستر اسی سال کے بعد بوسے کی طرح غائب ہو جائیں گے تو یہ آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے یہ ہے سٹر ایپ سٹر ایپ سٹر ایپ جو بیک کا سٹر ایپ جو ہوتا ہے اس کو سٹر ایپ کہتے ہیں یہ ہے سٹرنگ رسیہ دوری سٹر رنگ سٹر رنگ اور یہ ہے سٹر رونگ مضبوط آپ کو پتا ہے کہ مضبوط وہ بندہ نہیں ہوتا جو اپنا جسامت میں مضبوط ہوتا ہے مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یعنی اپنے زبان کے اوپر بھی اور اپنے ہاتھ کے اوپر بھی سٹریکٹ سخت گیر تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ماں باپ جو سٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی سٹریکٹ ہونا چاہیے سٹریکٹ کھینچنا ربر کو جیسے ہم سٹریکٹ کرتے ہیں اسی طرح جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں سٹریکٹنگ ایکسرسائز تو ہم اپنے جوڑوں کو کھیجتے ہیں جسے ہم ایکٹیو رہتے ہیں اسے سٹریکٹنگ کہتے ہیں پھر ہے سوفٹ سوفٹ جو ہے وہ نرم اور ملائم کو کہتے ہیں جیسے بچے کی سکین ہوتی ہے اور سوفٹ سکلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نمبر تو نہیں دیتی لیکن کامیابی کے لئے بہت ضروری ہیں جیسے بات چیت کا آنا ملجل کا کام کرنا تخلیخی صلائیت ہونا ہمدردی ہونا سوال پوچھنا پور اعتماد ہونا پھر ہے سیل بیچنا ہر بندہ دنیا میں یا چیزیں خریدتا ہے یا بیچتا ہے اسی طرح سیل اور بائے خریدنا بائے کو کہتے ہیں اور اپوزٹ ہے سیل اسی طرح سٹال سٹال جو ہوتا ہے یہ آرزی دکان ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا فروٹ کے سٹال ہوتے ہیں دی بھلے کے سٹال ہوتے ہیں پھر ہے سٹنک اگر آپ اپنے بدبودار جوتے اپنی جرابیں نہیں چینج کر رہے تو سٹنک بدبود کو کہتے ہیں پھر سینڈ ریت کو کہتے ہیں سینڈ بھربری ریت ہوتی ہے پھر سٹ جو ہے وہ بیٹھنے کو کہتے ہیں اور سٹ کا اپوزٹ کیا ہے کھڑا ہونا کھڑا ہی ہونے کو کہتے ہیں سٹینڈ 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 اپوزٹ پھر اس کے بعد سین سین دیکھنے کو کہتے ہیں اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو ہمیں بیلڈنگز چھوٹی نظر آتی ہیں یہ سمندر ہے اور سمندر سائل پہ بیلڈنگز ہیں پھر سوائل مٹی کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ہی مٹی ہے اس میں ترہ ترہ کے بیج بوئے جاتے ہیں ترہ ترہ کے فال نکلتے ہیں پھر سکھ جو ہے وہ بیمار کو کہتے ہیں اور سٹینڈ اس میں پھر اسٹی آ رہا گیا سٹینڈ عجیب کوئی بھی چیز عجیب لگے جو روٹین میں نہ ہو تو عجیب لگتا ہے نا کہ جب ہم مٹی میں مار جائیں گے تو کیا اللہ پھر ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا جی ہاں سورہ راد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس کو عجیب نہ جانوں ہم تو تمہاری پور پور پیدا کرنے پہ قادر ہیں پھر نادان اور بے فکر بچے جو ہر وقت اُٹی سی دی حرکتیں کر کے دوسروں کو خوش کرتے رہتے ہیں خود میند نہیں کرتے ہیں ان کو سلی کہتے ہیں اور سمیل محک سٹنک بڑبو ہوتی ہے اور سمیل ہوتی ہے بو یا محک جیسے پھولوں کی محک ہوتی ہے تو اب آپ نے سرکل دا ورڈز which that begin with the سٹی آر تو میں نے آپ کے سامنے وہ سارے بھی لفظ رکھے ہیں جو سٹی آر سے شروع ہوتے ہیں اور جو نہیں شروع ہوتے ہیں اب ویڈیو یہاں پہ آپ روکیں اور ان الفاظ کے گرد ورڈز کے گرد آپ نے سرکل لگانا ہے جو سٹی آر سے شروع ہوتے ہیں تو اس کا جواب دیکھتے ہیں شابہ سٹریپ سٹرنگ سٹرنج تو یہ ساری چیزیں سٹی آر سے شروع ہوتی ہیں اب یہ دوسری سلائیڈ ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے ان الفاظ کو ویڈیو یہاں پہ روکیں اور ان ورڈز کو انسرکل کرنا ہے جو کہ سٹی آر سے شروع ہوتے ہیں شابہ تو یہ ہیں سٹریکٹ سٹریچ اور سٹرنگ تو آپ نے آپ نے آپ کو سٹرنگ بنانا ہے اور بگن ویڈ اینڈ ان مائنڈ آپ کو بتا ہے کہ ہم تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں آئے ہیں تو روز جان بوجھ کے نیکیاں کریں جو اس دنیا میں بھی پھل دیں اور آخرت میں بھی پھل دیں سیدھے رستے پہ چلیں جس طرح آپ سکول جانے کے لیے سکول جانے کا رستہ لیتے ہیں بیگ اٹھاتے ہیں اپنا لنچ باکس اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم کونسے رستے پہ ٹرائول کر رہے ہیں ہماری منزل کونسی ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کے سیدھے رستے کوئی چوز کرنا چاہیے جو جس رستے پہ بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں ایسی لوگوں کی پہر بھی نہیں کرنی چاہیے اور سیدھے رستہ کونسا ہے جو اللہ نے رب کائنات نے ہمیں بتایا ہے جو انبیاء کا صدیقین کا اور شہداء کا رست ہے وہ زمانے میں معذرستے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر تو پیارے بچوں اللہ کی ہمیں ضرورت ہے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں جیسے ہم روزے میں کھاتے پیتے نیا میں کوئی دیکھ بھی نہیں روتا اسی وقت روزے کے بغیر بھی اللہ کا احساس رکھیں wrong is wrong even if everyone is doing it غلط غلط ہے بشک ہر کوئی کار رہا ہو right is right even no one is doing it تو اللہ تعالی ہمیں right کو right اور wrong کو wrong کہنے کی تفیق دے عمل کرنے کی تفیق دے قرآن مجید پڑھنے کی تفیق دے ترجمہ کی اور تدبر کرنے کی اور سیدھا رستائی تیار کرنے کی اس چینل کو سبسکرائب کریں